السلام علیکم بیوورز ویلکم ٹو ان ہاؤس ڈیلائٹ آج ان ہاؤس ڈیلائٹ کے کچھن میں ہم آپ کے لئے ریڈی کریں گے بہت زبردست اور مزیدار سا بازار جیسا پریسپی فرائیڈ چکن فرائیڈ چکن کی زبردستی اور یمی سی ریسیپی ہے بہت ہی ایزی طریقے سے اس کو ہم گھر میں بازار جیسا کریں گے ریڈی آئیں آپ کے ساتھ اس کی مزیدار سی ریسیپی شیئر کرتے ہیں ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں چلتے ہیں ریسیپی کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے لیا ہے لیک پیسز ون کے جین کا ویٹ ہے ان کو اچھی طرح سے ہم نے واش کر لیا ان کے اوپر ہم کٹس لگاتے ہیں کسی بھی تیس نائف کے ساتھ اس طرح سے یہاں ہم اس کے جو یہ موٹا والا اس کا پیس ہے اس طرح ہم نے یہاں دو کٹس لگا لیے اس طرح سے سارے جو رم سٹکس ہیں لیک پیسز ان کو ہم کٹس لگا لیتے ہیں پہلے تاکہ جو مسالہ اس کے اندر ہو وہ اچھی طرح سے رج جائے کٹس لگانے کے بعد اب سب سے پہلے اس کے اوپر ہم لگائیں گے نمک یہاں میں نے لیا 1 ٹی سپون نمک سوٹ اچھی طرح سے پہلے اس کے اوپر ہم اس طرح سے ڈالیں گے دیکھیں اس طرح سے سائیڈ چینج کر کے بھی سب سے پہلے ہم نے اس کو نمک لگا دینا ہے تاکہ ہمیں پھر میری نیشن کے دورہ نمک نہ لگانا پڑے نمک اچھی طرح سے اس کے اندر رج جائے 1 کیجی کے لیے 1 ٹی سپون اچھی طرح سے آپ نے اس کے اوپر اس کو مل لینا ہے نمک اچھی طرح سے لگانے کے بعد 2 ٹی بل سپون ہم نے لیا وائٹ وینگر سرکا اس کو ہم لگائیں گے اسی طرح سے اس کے اوپر اس کو لگا کے ہم دیں گے تھوڑا سا ریز جس کی وجہ سے یہ اچھی طرح سے ایک تو ٹینڈر بھی ہو جائیں گے ٹینڈر ہونے میں آسانی ہوگی اور دوسرا یہ بہت ہی سوفٹ سے جوسی سے بنتے ہیں اس طرح سے سارا نمک اور سرکا لگانے کے بعد اب ہم تقریباً اس کو پندرہ سے بیس منٹ کا ریز دیتے ہیں اور پھر کریں گے اس کی میری نیشن جی اب ہم میری نیشن ریڈی کرتے ہیں بول میں یہاں ہم لیں گے ہاف کپ ملک دور فریش ملک یہاں دی ہے اور اس کے اندر ہم میٹ کریں گے تقریباً دو ٹیبل سپون یہاں میں نے دیا لیمن جوز اس کو اب ہم مکس کریں گے یہ آپ اسنا سے مکس کر دے جائیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ تھک سا کرٹ ٹائپ بن گیا جسے ہم بٹر ملک کہتے ہیں بٹر ملک کو آپ ایزی لی گھر میں بنا سکتے ہیں ملک کے اندر لیمن جوز یہ دیکھیں یہ تھک سا اس کا یہ بٹر ملک بن گیا جس اس کو ہم نے 10 سے 15 سکنڈ کے لیے اس کے اندر مکس کرنا ہے اب اس بٹر ملک کے اندر ایٹ کرتے ہیں تھوڑا سا سا سپائس 1 ٹیسپون ایٹ کریں گے اس کے اندر لیسن پاوڈر 1 ٹیسپون ایٹ کریں گے ریڈ چیری پاوڈر اور 1 ٹیسپون ایٹ کریں گے ہم وائٹ پیپر سے فائد ملچ اس کے ساتھ ایٹ کریں گے 1 ٹیسپون بیکنگ پاوڈر 1 ٹیسپون ایٹ کریں گے 1 ٹیسپون ایٹ کریں گے 1 ٹیسپون ایٹ کریں گے بٹرم سٹک پاوڈ پاوڈی 10 ٹیسپون ایٹ کریں گے اب اپنا پانی ڈیلیز کر رہے ہیں اس کو پانی کو نکال کریں گے واش نہیں کریں گے کہ ہم علwaukee سے پھر پھر اچھی طرح پہ لوگ کریں گے پاوڈ کس کائے TP اوڈ پانی امی Action اچھی طرح سے اس کے اوپر ہم نے میرینیشن لگا دیا ہے اب سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کو اوور نائٹ کے لیے فریج کے اندر رکھنے ہیں بہت اچھی طرح سے میرینیشن ہو جائے گی لیکن اگر ٹائم کم ہے تو پھر بھی آپ اسے دو سے دھائی گھنٹے تین گھنٹے کے لیے لازمی رکھیں فریج میں اور اس کے بعد کریں گے اس کی کوٹنگ اور پھر کریں گے ان کو فرائی جیت اچھی گھنگ کو ہم نے تقریبا تین سے چار گھنٹے کا ریس اچھی اب کوٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کی کوٹنگ بنانے کے لیے یہاں میں نے لیا 1.5 kg میدہ ایڈ کریں گے ایک کپ اس کے اندر ہم کون فلور کا 1 teaspoon salt نمک 1.5 teaspoon اس کے اندر جائے گا لیسن پاوڈر اور 1.5 teaspoon اس کے اندر ایڈ کریں گے ریڈ چیلی پاوڈر کچھ ہی طرح اس کے اندر مکس کر لیں فلور کے اندر ہم نے ساری چیزوں کو کر لیا میکس کوٹنگ کرنے کے لیے ساتھ ہم نے لیا ایک باوال کے اندر سادھا پانی پانی نہ ڈھنڈا ہے نہ گرم نورمل ووٹر ہم نے یہاں لیا کوٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ہم نے لیا مرینیٹڈ چکن اور اس طرح سے سب سے پہلے اس کو ہم نے فلور والے ڈرائی مکسر کے اندر کوٹ کرنے اچھی طرح سے کوٹ کر لیں تاکہ ہر طرف اس کے فلور لگ جائے اس طرح سے اور اب ہم نے اس کو پانی میں ڈپ کرنا ہے دوسرے ہاتھ کی مدد سے اسے پانی میں کریں کیونکہ اسی ہاتھ سے کریں گے تو پھر وہ جو فلور ہے وہ چپک جاتا ہے ہاتھ پہ جس اس کو پانس سے دس سیکنڈ کے لئے ڈپ کرنا ہے اور دوبارہ سے اس کو اس طرح سے نکال کر ہم نے فلور میں ڈال دینا ہے پھر اگین وہ ہی ڈرائی والے ہاتھ سے اس کی ہم نے کوٹنگ کرنی ہے اس بار ہم نے اس کو ذرا دبا کر اس طرح سے اس کی کوٹنگ کرنی ہے تاکہ اس کے کرمز بن جائیں جس طرح کے فرائیڈ چکن کے اوپر ہوتے ہیں چیتنا سے اسنا سے آپ نے مسل مسل کر دبانا ہے اس کو اسی سے اس کے کرمز بنیں گے چیتنا سے اسنا سے جھاڑیں گے تاکہ اس پر جو ایکسٹرا میدہ لگا ہے وہ اُوتر جائے اور جھاڑنے سے اس کے کرمز بنیں گے یہ دیکھیں زبردست سے اس کے کرمز بن گئے ہیں ہر طرف سے جس طرح فرائیڈ چکن کے ہوتے ہیں اسی طرح کرتے ہوئے ہم پہلے سارے جو چکن کے پیسے ہیں ان کو کرتے ہیں کوٹ اور پھر کرتے ہیں ان کو فرائیڈ جی تو یہاں سارے ٹرم سٹکس کی ہم نے کر لیئی کوٹنگ اب کرتے ہیں ان کو فرائیڈ کرنے کے لیے پین میں لیا اوائل اوائل سے ہی تیز گرم ہونا چاہیے تھنڈے اوائل میں آپ نے بلکل نہیں ڈالنا تیز گرم اوائل میں ہم ان کو ڈالیں گے اس طرح سے جی تو ابھی ہم نے فرائیڈ اس کا میڈیم ٹو ہائے رکھا ہوا ہے اس کو تقریباً دو منٹ تک اسی طرح ہم فرائی کریں گے پھر اس کی سائیڈ چینج کریں گے اور پھر کریں گے اس کا فرائیڈ لوگ تقریباً دو منٹ ہو گئے اس کو فرائی ہوتے ہوئے اب ہم سائیڈ چینج کرتے ہیں فلیم ابھی تک ہمارا میڈیم ہائے ہے دیکھیں زبردست سے اوپر شرمز اسنا ٹھہر جاتے ہیں بس آپ نے یہ فیار رکھنا ہے ڈالنا اپنے اس کو تیز گرم اوائل میں اب ان کی ہم نے سائیڈ چینج کر دی اب ہم ان کو کریں گے فلیم ہم اس کا میڈیم ٹو لوگ کر دیں گے میڈیم ٹو ہائی سے اور اس کو تقریباً ہم نے 10 سے 12 منٹ پکانا ہے 5 سے 6 منٹ جب یہ فرائی ہو جائیں گے تو ان کی سائیڈ چینج کریں گے اور پھر 5 سے 6 منٹ ہم اس کو پکائیں گے پھر 5 سے 6 منٹ ایک سائیڈ سے فرائی ہو گئے اور اس کی طرح پہ اس کی سائیڈ چینج کرتے ہیں پھر 5 سے 6 منٹ ہی کریں گے ہم دوسری سائیڈ سے فرائی ہو گئے دیکھیں زبردست سے فرائی ہو گئے کلر بھی آگیا اور اچھی طرح سے یہ سائیڈ تک تینڈر بھی ہو گئے اب ہی کو ہم نکالتے ہیں اور دیکھا ہوت کرتے ہیں دیکھیں کتنے اچھے ان کے کرمز بنے ہیں مزدار سا کرسپی فرائیڈ چکن بلکل ریڈی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست کے اس کے بلکل بزار جیسے بنے ہیں کرمز اور بہت ہی کرسپی بہت ہی ٹیسٹی یہ دیکھیں اندر تک یہ ہو گیا بہت جوسی سا بنے ہیں اس سے زیادہ آپ نے اس کو فرائی نہیں کرنا یہ جوسی نہیں رہے گا زبردست سی فرائیڈ چکن کی یہ ریسیپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے آپ فیڈ بیک دینا نہ بھولئے گا اگر آپ میرے چنو کو نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن بھی درمی کرس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل جائے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں بہت جال ایک اور نئے مزدار اور یومی سی ریسیپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ